اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عبید آپ دیکھ رہے ہیں ایم اینجنی دوستو آج ہم ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ جس ساتھ آذر ہیں اب اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ اس کے جو بٹنز ہیں ڈائلنگ بٹن وہ کام نہیں کر رہے ہیں آج ہم بتائیں گے کہ یہ ان میں کیا ایشو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں دوستو جو نئے میرے دوست آئے ہیں ان سے روکیسٹ ہے کہ وہ میرا چینل ساتھ سفائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی اور اچھی ویڈیوز آپ معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں چلیں ہم اب شروع کرتے ہیں اس سے اوپن کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ چار سکریو ہیں یہ چار سکریو ہم اوپن کریں گے اور لائن کارڈ کی جو کیبل یہاں لگتی ہے ہم اداریں گے اس کو ٹیلی فون کی اور رسیور کی کیبل اگر رسیور کی کیبل کی ضرور پڑی تو پھر اداریں گے نہیں تو یہ لگی رہیں گے کیونکہ ہمارا ایشو یہ نہیں ہے ہمارا ایشو ہے ڈائلنگ بٹن کا یہ کام نہیں کر رہے ہیں چلیں دوستو میں اسے ابھی اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد پھر میں آپ نیکس بتاتا ہوں آگے کرنا کیا ہے دوستو میں نے اسے اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں چار سکریوز میں نے آپ کو بتایا تھے یہ میں نے رموو کر لیا ہے اور اب ہم اسے یہ دیکھ رہیں یہ اسے اوپن کر لیا ہے یہ اس کا کارڈ ہے یہ اس کی بزر ہے ٹھیک ہے اور یہ لائن کارڈ کی ہماری یہاں سے لائن کارڈ کارڈ میں چھو رہا ہے اور یہاں سے یہ والٹی ہو رہا ہے اور یہاں سے آؤٹ پوٹ نہیں کر رہی ہے آپ کے رسیور کے جا رہی ہے اور یہ اس کا لائن کٹ کرنے کا ٹھیک ہے دوستو اب اس کا جو پیڈ ہے اس پیڈ کے ایشو ہمارا ڈائلنگ پیڈ پہ آ رہا ہے اگر وہ اس کے اندرہ بھی آپ دیکھیں اس میں ڈیس بھی کافی پڑی ہے ابھی میں اس کو اچھے سے صاف بھی کروں گا اس کو اوپن کرنے کے لیے سکریو کے نشان بھی بنے ہوئے یہاں سکریو چار سکریو لگے ہوں گے ان چاروں کو ہم رموو کریں گے یہاں سے اور یہ پیڈ ہمارا بائیزیلی اوپن ہو جائے چلے میں یہ اوپن کرتا ہوں پھر نیکس بتاتا ہوں اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اس کا سالف کیا ہے کیونکہ اس کے نیچے اس کا پیڈ ہے اس میں ایشو ہے دوستو یہ میں نے سکریو کھول لی ہے چاروں بیسے تو یہ بلور کی مدد سے اسے صاف کیا جاتا ہے مگر آپ گھروں میں یہ بلور چیز بلور تو نہیں آپ کو ملے گا گھر میں تو آپ بہترین حل ہیں یا برش تید برش مل جائے اس سے بھی آپ اسے صاف کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں نے ساری اس کو صاف کر دیا اور اسے اتحاد سے صاف کرنا ہے اس کے ٹرنیمل جو ہیں یہ کپیسٹر اور بریج آئی سی ان کی ان چیزوں سے بڑے رام رام سے ان کو صاف کرنا ہے آپ نے اور تاکہ یہ دیکھیں یہ میں نے کھولا ہوتا آپ کو بتایا تھا یہ اوپر سے بلکل صاف سترہ ہو گیا ہے اب ہم یہ اسے اوپن کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے اس کا ٹائلنگ کارڈ اور اوپر اس کا کنٹرول کارڈ اس میں بھی کافی ساری ڈسٹ آئی ہوئے ہیں اور یہ پیرڈ ہے اس کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی کافی ڈسٹ آئی ہوئی ہے اب اس کو ہم یہاں سے اوپن کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بھی کتنی زیادہ ڈسٹ آئی ہوئی ہے ابھی ہم اس کو کارڈ کو بھی سیم ٹو میں نے جیسے آپ سے کہا تھا برش سے بھی کر سکتے ہیں اگر بلور ہے تو بلور سے تو زیادہ بیسٹ ہے اگر بلور زہری بات ہے گھروں میں تو نہیں رکھتے ہیں لوگ کیونکہ یہ کوسپلی ہے ذرا مہنگی چیز ہے تو آپ آسانی آپ ٹیت برش سے اس کو اچھے سے صاف کر سکتے ہیں ابھی میں برش سے آپ کو صاف کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ گھروں میں اسی طرح ہی صاف کریں دوستو یہ دیکھیں میں نے برش سے اسے اچھی طرح صاف کر لیا ہے اور یہ اس کا پیٹ بورڈ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں اگر کاربن آئی ہو تو اس کو ہم سی ٹی سی سے بھی اچھی طرح سے اس کو واش کر سکتے ہیں صرف کارڈ یہ میں نے اسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساف کرنے کے لیے اسے آپ برش سے بھی دوبارہ اس کو اچھے سے صاف کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے نا واش کر دی ہے بلکل اس کی کاربن ختم ہوگی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کاربن آ جائیں تو یہ ڈائلنگ میں پرابلم دیتی ہیں ابھی ہم نے اس کو بلکل آپ کارٹن کی موجہ سے بھی گھر میں کر سکتے ہیں سی ٹی سی لگانے کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ اس کا پلاسٹرک کا نا ربڑ کا پیڈ ہوتا ہے اسے بھی سیم آپ نے برش کی مدد سے ساف کر لیں اگر بلور ہے بلور سے نہیں تو آپ برش کی مدد سے بھی اس کو ساف کر سکتے ہیں دھیان رکھئے گا صفائی کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی پیٹرول یا کوئی ایسی چیز نہیں لگانی یہ اس کے کنیکٹیوٹی کے لیے کنیکٹر ہوتے ہیں جو اس کی ڈائلنگ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یہ کہیں ٹوٹنا جائیں یا یہ ربڑ ایسی مٹیریل میں بنی ہوئی ہے یہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ اس کو ذرا سے بھی کیمیکل لگتا ہے جائے پیٹرول یا کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے یہ ذرا دھیان سے اسے صرف اور صرف آپ نے کپڑے کی مدد سے برش سے یا بلور کی مدد سے اسے ساف کرنا آپ نے اسے ساف کرتے ہوئے دیکھئے دھیان بھی رکھیں یہ ٹوٹنا جائے کیونکہ یہ بڑی ناکس ہوتی ہے دوستہ یہ دیکھیں میں نے اس سے اچھے ساف کر دی ابھی آپ کو کلین بلکل واضح نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ چلی ہم اس کو بھی اپ سیٹ پر رکھ دیتے ہیں اب آگے ہیں ہمارا جو بٹنز ہیں اس کے اس کو ساف کرنا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی ڈسٹ آئی ہوئی ہے یہ سب جس کی وجہ سے یہ کام کرنا چھوڑ گئے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ یہ کنیکٹ ہونے نہیں دے لیتے یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز اس میں آئی تھی جس کے وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے ابھی ہم اس کو ون بے ون اوپن کریں گے اوپن کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جو میرے ساتھی ابھی نہیں آئے ہیں تو وہ میرا چینل سے سرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی نیون معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی گئے چلی میں اس کے ون بے ون بٹن اس پر اوپن کروں گا یہ ورنہ میں تو سارے کر لوں گا پھر آپ کے لئے پریشانی ہوگی اس لئے آپ نے ون بے ون کرنا ہے جیسے ہم نے یہ نیچے سے پچھ کریں گے تو یہ باہر آجے گا ٹھیک ہے اس پورے اس پورشن کی سپائی کریں گے پھر ایٹ اس یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ایٹ اس لگانا ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ نائن نائن ہے اگر نائن کو آپ الٹا کر دیں گا سکس پڑا جائے گا یہ چیزیں ذرا کلیر کیجئے گا کہ نائن کو بعد میں پتا چلے نائن کی جگہ سکس ہے اور سکس کی جگہ نائن ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم یہاں یوں لگا دوں گا تو یہ سکس بن جائے گا اس کو نائن تو نائن کو نائن میں ہی رکھنا ہے یہ چیز ذرا کلیر رکھے گا اس لئے میں آپ کو کہا رہا ہوں وان بائی وان نکالنا ہے اور اس کو اچھے سے صاف کرنا ہے پھر واپس اسی طرح اس پیٹ کو واپس لگا دینے ہیں پھر میں ابھی لگا کے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ بھی اوپن کی ہے اس کے یہ سائٹس پہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی گرنے سے یا بچوں کے ہاتھ لگنے سے اس میں بہت زیادہ گان آئیل ایسی چیزیں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پراپر بیٹھتا نہیں ہے اس کو یہاں سے ہم اچھے سے اس کو نا صاف کر لیں گے اس کو بے شک آپ سی ٹی سی سے بھی صاف کر سکتے ہیں کوئی بھی اسے مٹیریل لگا کر جیسے گلیٹ ہے اس گلیٹ سے بھی اس کو نا اچھے سے صاف کر کے لگا سکتے ہیں تاکہ یہ میں ابھی صاف کر کے آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو صاف کر رہی ہے اب صاف کرنے کے بعد اب ہم اس کو پراپر جیسے ہم نے اوپن کیا تھا ایسے ہی اسے کلوز کریں گے دوستو یاد رکھئے گا کہ یہ بلیک کاربرن والی سائٹ جو ہے وہ اوپر ہونے چاہیے پلاسٹک کے تو پیڑڈ ہے وہ نیچے بٹن کی طرف ہونے چاہیے اب ہم اسے کارڈ کو واپس اس میں لگائیں گے اس میں بٹھا دی ہے اس کو ٹھیک ہے اب اس کے چار سکلوز ہیں میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا یہاں نشان کی بننے ہوں گے ان چاروں کو آپ نے لگا لینا ہے دیکھیں دوستو یہ اچھے سے میں نے اسے ٹائٹ کر لی ہے اسے ٹائٹ کرتے ہو دیکھیں کہ زیادہ زور لگانے سے چھوٹنا جائے کارڈ اور اس کے اندر اس کا پرنٹ ہوتا ہے جو پرنٹ اگر خراب ہو گیا تو پھر یہ آن نہیں ہوگا چلیں ہم اسے اب اکر والا ہول لگاتے ہیں ہول لگانے کے آپ کو بتایا تھا اس کے چار سکریو ہوتے ہیں یہ چار سکریو لگائیں گے جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل بہترین کام کر رہے ہیں یہ پہلے اب ساؤنڈ بھی صحیح ہے اس کی یہ دیکھ نہیں یہ بتا وہ بٹن بھی بتا رہا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے دوستو اسی طرح یہ اچھی اچھی نئی ویڈیوز کے ساتھ ملتے رہیں گے آپ دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سے اکسرائبز کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے تاکہ نئی اور اچھی معلومات یہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم ورحمت